تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں فواتح الخیر جوانح الخیر اور خواتح الخیر ان حدیثوں کو پڑھو ان پر غور کرو ان کو اپناو تمہارا ایک بڑا اہم مرحلہ حل ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوگا خاتمہ خیر پہ ہوگا تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انم الاعمال بالخواتیم بندوں کے اعمال کی قبولیت اور صحت کا دار و مدار بندوں کے خاتمے پر ہے یہ ایک ہی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ ایک ہی حدیث ہوتی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی فضیلت میں تو کسی دوسری چیز کی حاجت نہ ہوتی پہلی چیز فواتح الخیر کہ نبی علیہ السلام کی حدیث خیر کی چابی ہے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں اس کی سنت میں کلام ہے مگر اس کی تائید دوسری حدیث سے حاصل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے یہ چابی کس نے فراہم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی حدیث فواتح الخیر لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے اور اس کی تائید ایک اور حدیث ہے سی مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من عبد تبضہ ثم قال اشہدو ان لا الہ الا اللہ فحدہ لا شریق لا و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنہ السمانیہ من اجیہ شاہ دخل جو بندہ اچھے طریقے سے فضو کرلے اور پھر یہ کلمہ تعہید ادا کرے اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودی وہی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ یہ کلمہ توحید ادا کرے اور تاقید کے ساتھ ادا کرے وحدہ وہ اکیلہ ہے لا شریق لا اس کا کوئی شریق نہیں یہ کلمہ پڑھ لیں فرمایا کہ فتحت له ابواب الجنہ السمانیہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائے من ایہ شاہ دخل جہاں سے چاہے داخل ہو جائے دیکھئے یہ کلمہ توحید مفتاح الجنہ ہے جنت کی چابی ہے معنی جنت اس کلمے سے کھلے گی توحید کے کلمے سے توحید کی اقیدے سے اگر آپ کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے تو آپ کی زکاتیں آپ کے صدقات آپ کے روضے ہر روز کا عمرہ ہر سال کا حج جنت کے دروازے کو نہیں کھول سکے جنت کا محبر اور جنت کا مدار لا الہ الا اللہ ہے اقیدہ توحید اس لئے توحید کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے چونکہ بذو کا ذکر ہوا اور پیغمبر الاسلام کی اس حدیث کا ذکر ہوا کہ آپ کے فرامین فواتح الخیر ہیں اور جوانح الخیر ہیں اور خواتم ہیں تو خواتم کے تعلق سے وضوحی کے حوالے سے ایک اور حدیث سن لیجئے صحیح بن حبان کے حوالے سے رسول اللہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ جو شخص وضوح کر لے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق آپ ناراض نہ ہوئیے گا سر کے مسئے کے بعد الگ سے گردن کا مسئے خلاف سنت بدع تھے الگ سے بازوں پر ہاتھ پھیرنا بدع تھے اور وضوح مفتاح السلاح ہے نبی الاسلام کا فرمان ہے مفتاح السلاح تیت تحور کہ نماز کی چابی وضوح ہیں اگر یہیں گرد بڑ ہو گئے تو غلط چابی سے تالے نہیں کھلتے کس طرح مفاتی جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی جو شخص وضوح کر لے انہیں ایک اور دعا کا دیکھر وہ پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک باتوبو علی وہی کلمہ توحید اشہدو ان لا الہ الا انت نگواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں غزو کے بعد یہ دعا پڑھ لے یہ بینی وہی دعا ہے جو کفارہ مجلس کی دعا ہے اس کا عجر کیا ہے دیکھیں خواتم الخیر اس کا عجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو حدیث میں سکھ کی الفاظ ہے ایک قیمتی کاغذ پر لکھوائے گا بڑی عالی دستاویس پر یہ کلمات لکھائے گا اور پھر اپنی مہر رکھا دے گا آپ نے کلمات پڑھے اللہ رب العزت ایک انتہائی قیمتی کاغذ پر یہ کلمات لکھوائے گا اور اپنی مہر رکھا دے گا آگے کیا فرمایا فَلَمْ تُقْسَرِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا خاتمہ خیر جس شخص کے ایک عمل پر مہر لگ جائے اور وہ مہر قیامت تک قائم رہے اس کا خاتمہ خیر پر یقینی ہے یا نہیں اس کی موت شرک پر آ سکتی ہے کفر پر آ سکتی ہے ہرگز نہیں تو پھر ہم بلی اسلام کے فرامین کتنے عظیم سرمایا ہیں تو ان نصوص سے یہ وعدے ہوا کہ جنت کی چابی ایک ہی نمازیں روزیں حج و زکاة نہیں اگر توحید میں خدل ہے تو ان میں سے کوئی عمل جنت کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جنت کھلے گی صرف کلمہ اللہ علیہ دللہ کی پر کس بڑا عظیم کلمہ عقیدہ توحید کی اساس عقیدہ توحید کی بنیاد مگر سچے فہم کے ساتھ آگے دروس میں ہم نے اس کلمے پر بات کرنی ہے اس کا صحیح فہم آپ کو دینا ہے کیونکہ صحیح فہم کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا اور پڑھانا قابل قبول ہوگا یہ عقیدہ توحید کی اہمیت توحید گناہوں کا کفارہ توحید اللہ تعالیٰ کی قرب کا سب سے اقرب راستہ شاٹ کٹ جنت کا شاٹ کٹ اللہ کی رضا کا شاٹ کٹ اللہ پر بات کرنی télé